اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مکس سبزی بلکل ایسے ہی تیار ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور بیچ میں کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے اور سونے سونے سے ویوورز کیسے ہیں آپ سب یقیناً بہت خوش اور مزے میں ہوں گے انشاءاللہ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست مکس سبزی کی ریسیپی تو چلیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گی اور اس کے لیے ہمیں کیا کہ چاہیے آلو بھی ہاف کےجی لیے ہیں اور گاجر بھی ہم نے ہاف کےجی ہی لی ہے ساتھ میں ہم نے لے لی ہے گو بھی ہاف کےجی اور مٹر کے دانے بھی لیے ہیں ہاف کےجی تو ان سب سبزیوں کو ہم نے تیار کر لیا ہے گاجر اور آلو کو ہم نے لمبی شیو میں کاتا ہے ایک نئی لک کے لیے ڈیفرنٹ شیو کے لیے اس طرح ہماری سبزی کی جو ہے وہ لک زیادہ اچھی لگے گی پیاز لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اور دو ٹماٹر لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین چمچ کوکنگ آئل کے ڈالیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اس میں دو بڑے سائز کے پیاس ڈال دیں گے کٹے ہوئے باریک اور انہیں ہم ہلکا ہلکا فرائی کریں گے بلکل لو درمیانی فلیم پہ انہیں ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے بلکل پنکش سا کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ میں ڈال دیں گے اسے بھی ہم بلکل ہلکا پنکش کریں گے اس کو ہم زیادہ ڈارک براؤن نہیں کریں گے لہسن ادرک ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے کھانوں کیا ٹیسٹ تو بناتی ہے ساتھ خوشبول بہت اچھی آتی ہے کھانوں میں سے دو بڑے ٹماٹر اب اس میں شامل کر لیں گے اور انہیں اچھی طرح سے میش کر لیں گے آپ ٹماٹر کو کسی بھی سائز میں کٹ سکتے ہیں آپ کی اپنی چوائس ہے ٹماٹر کو ہم بلکل اچھے سے میش کر لیں گے بلکل اس کو مکس کر لیں گے یہاں ہم دو چمچ نمک کے بھر کے ڈال دیں گے اور دو چمچ ہی ہم سرخ کٹی ہوئی مرش کے ڈال دیں گے اس میں اور ایک چمچ ہم اس میں حلدی کا شامل کر دیں گے تو آپ مرش پسی ہوئی بریک مرش بھی پسی ہوئی استعمال کر سکتے ہیں مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بلکل سکیک طرح سے ہم فرائے کریں گے تاکہ ہماری گریبی اچھی سے بنجے تھوڑا سا اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے الحمدللہ بہت ہی زبردست سا ہمارا مسالہ گریبی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے منگرے اور میتھی کیونکہ اس کو پہلے اس لئے ڈال رہے ہیں یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے ہم اس لئے منگرے میتھی اور مطر پہلے شامل کریں گے الحمدللہ کتنی پیاری رنگت ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں منگرے ہمارے یہاں پہ اس میں اب ہم مطر شامل کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اس میں ہم چمچ کو ہلائیں گے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ سبز رنگ کی کیا شان ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ ہماری آنکھوں کو بہت ہی تھنڈا کا احساس دلاتا ہے بہت ہی پیارا کلر ہے سبز ڈیڑھ گلاس اسے ہم پانی کا شامل کر دیں گے اور انہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور انہیں ڈھکم سے ہم ڈھاپ دیں گے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہی خوشبوہ آ رہی ہے دیکھیں بلکل زبردست ہی ہمارے منگرے اور مٹر جو ہیں وہ بلکل گل چکے ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں میتھی بھی اس میں بلکل جو ہے وہ گھل چکی ہے وہ پک گیا اس کی بھی خوشبوہ لگ سے آ رہی ہے بہت زبردست ہی گوبی کو اس میں شامل کر دیں گے اچھے سے ہم نے ان سب کو جو ہے مکس کر لینا ہے اور اس میں شامل کریں گے ہم گاجریں ہم نے گاجروں کو لمبا کاٹا تھا لمبی شیو میں ایک الگ سی لک دینے کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی کلر فل سی ہماری جو ہے مکس سبزی تیار ہو رہی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اب آلو اس میں شامل کر دیں گے ہم نے آلو لمبے کاٹے تھے آپ اپنی مرضے سے جس شیو میں چاہے آلو کاٹ سکتے ہیں چاہے گول کاٹ لیں تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے انہیں پکنے دیں گے ہم اور کور کر دیں گے تو ہمارے آٹھ سے دس منٹ گزر چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو ہے وہ مکس سبزی بلکل تیار ہو چکی ہے تو چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کے لیے لاغ رنگ کے بٹن پر پر پریس کر دیں وہ ساتھ ہی گھنٹی پر آل پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک مہن سکے تین سے چار اس میں ہری مرچیں شامل کریں گے آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں اگر آپ ہری مرچیں نہیں ڈالنا چاہتے تو بے شک کوئی بات نہیں نہ ڈالیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی مکس سبزی کی اچھی لگی ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا کہ آپ کو مکس سبزی کی یہ ریسیپی کیسی لگی تو جلدی سے ہم اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سے خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی پیارے کلر لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری مکس سبزی تیار ہو چکی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہم اللہ پاک کی نعمتیں کھاتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں جب تک نئی ویڈیو آتی ہے نیو لائف فوڈ کے ساتھ نادیہ شہزادی کو دیدئے اجازت اللہ پاک کا فضل محبت رحم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اس کے نگے بان فرشتے ہر وقت ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائیں اللہ پاک آپ پر صبح و شام اپنی رحمتوں نعمتوں اور خوشیوں کی بارش فرمائیں اپنے دھیر ساری دعاوں میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ